موسیقی کیوں کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو سیمبر ورڈ میں بولیں بڑا پیارہ جارگنہ آپ کو سامنے رکھا ہے جیسے وصوصہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ قرآن بھی اگر آپ پڑھیں گے اور اس چیز پر ہم جانا فوکس نہیں کرتے لیکن جس کی ویسے ہماری سیلس مینجمنٹ بہت زیادہ خراب ہے وہ اسی کیو سے ریلیٹڈ ہے اسی وصوصہ سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک ہلکا سا ایک مائن میں خیال آتا ہے آج آپ صبح اٹھے ہوں گے اور اس طرح کی بہت صحیح صبح آپ نے گزاری ہوں گی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ناشتہ نہ ملو آپ کی بیگم نے آپ کی ماں نے آپ کی بہن نے آپ کو ناشتہ نہ دیو تو کتنا چھٹڑاپن ہوتا ہے کبھی غور کی ہے ایک عجیب سی بیچینی ہوتی یا پھر گھر گئے ہوں جس طرح کل انسانوں نے انسانوں سے ملاقات کیے کر کیونکہ موبائل فونز میں انٹرنیٹ نہیں تھا فیس بک بند تھے ٹویٹر سلو ہو گیا تھا انسٹاگرام چلنی رہا تھا نیوز چینلز پہ کوئی مرغوں کی لڑائی دیکھنی رہتے تو کل بڑے عرصے بعد انسانوں نے انسانوں سے ملاقات کی اور گھر والوں نے برابا ہو سنچا ہاں وائی کیسے ہیں ہم خیریت سے ہیں ہم تو وہ جو گھر آتے ہیں ہم اور اس کے بعد کچھ کرنے کا دل چاہتا ہے بار گیا کبھی کچھ کبھی کبھی خالی پن کم نے بیٹھا ہوا تھا خالی فن محسوس ہو رہا ہے زندگی میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے میں کچھ خالی فن محسوس ہو رہا ہے چائے بھی پی لیا اپنے 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 یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا چلے اچھا میں کو مون پھلی دیتی ہو نہ بھوک تھی نہ نیٹ تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن مون پھلی کھائی تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ناشتہ صبح بھوک نہیں ہوتی لیکن کیا ہے ہماری ایک عادت بن چکی ہے اور ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس روٹین کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں بھوک نہیں ہوتے آپ سوچے کہ کتنے دفعہ ایسا ہوا ہے اللہ کے رسول کی یہ روٹین تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک بھوک جو ہے بھوک وہ اندر سے نہ کہہ رہا ہے پیٹ نہ کہہ رہا ہوں اندر سے کہ بھائی خالی اللہ کے حواستے کچھ ڈال دو اس وقت تک اللہ کے رسول اس میں کچھ نہیں ڈال دے تھے اور ہم چلو یار ادھر سے فرنچ فرائز مانگوالی ہے کرلی فرائز آگئے چلو ڈرنکس پی لیتے ہیں کافی ہو جاتی ہے بلا 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 اس کے ابھی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے عادت بن چکی ہے یہ تین وقت کا کھانا مائے کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا پیٹ بھر کے کھانا ڈاکٹرز ہی منا کرتے ہیں پیٹ بھر کے نہیں کھانا اور اللہ کے حصول نے ہی منا گیا ہے پیٹ بھر کے نہیں کھانا لیکن مائے لگی گئے بس اس کے موہ میں ڈالوں کسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا توپ کا گولہ ڈالتے ہیں توپ کا گولہ ڈال کے ڈنڈے سے اندر رہ ڈال کے آتے ہیں پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں تاکہ باہر نہ آئے وہ تو اس طرح ہماری مائے بیٹا کھا لو اممہ بھوک نہیں لگ رہی نہیں بیٹا کھا لو تم نے کھایا کسنا ہے اممہ ایک پراتھا کھا لی نہیں بیٹا کھا پراتھا کھو بھی کھایا کیا تم نے تو کہنے بات یہ ہمارا ہی روٹین ہے اور ہم اس سے جنا ہٹ نہیں سکتے اور اگر ہم دعوتوں میں بیٹھے ہوں مصلاح کے دور پہ اور ہم ماں پہ کھانا کھا رہے ہوں اچھا اگر کوئی زیادہ پوچھے دل میں بولنگی کھانا کھانے دونے ہے اچھا کوئی نہ پوچھے عجیبی میز باندھا پوچھا ہی نہیں تھے کچھ کھانے کے لیے اور ہم جب تکلف کے اندر بیٹھیں اللہ کہتو لگا تھا بھوک اور جھوٹ جوانی ہوتے ہیں بھوک اور جھوٹ جوانی ہو سکتے ہیں بھوک لگ رہی ہے کھانا بیزو you have to eat it کھالو کوئی ڈینشن ہے تکلف کی بات نہیں ہے کوئی ہم نے بہت تکلفات بیٹھیں گے جی وہ ڈالیں گے بھوک لگ رہی ہے کھاؤ بھئی تکلف کی کیا بات ہے تو ہمارے اندر کا مائنڈ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ایک ہلکا سا ایک ٹرگر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وصوصہ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہا من شر الوسواصل خناس اللہ دی یو اس وصفی صدور انناس وہ آپ کے دماغ میں چھوٹا سا ایک وصوصہ آتا ہے آپ ایک مووی دیکھ رہے ہو مووی نہیں دیکھیا اب اس میں ایک ایسا سین آیا جو آپ کو ایک ٹرگر کرتا ہے کہ میں پوری ایک مووی دیکھنا ہوں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے اور میں نے ناشتی کیا آپ کو اگزامپل دی اس طریقے سے آپ گھر آؤ اور لوگوں کا روٹین ہوتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں جو انسان اپنی عادتیں بنانا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کو کرنے سے پہلے اگر آپ تھوڑی سے رک جائے ناشتہ کرنے سے پہلے تھوڑی سے سوچ لیں نہیں کیا تو یہ سارا پتہ ہے کیا ہے یہ آپ کا مائن یہ میں جو اس مائن کو ڈیل کر گیا اس ہے سیلف مینجمنٹ میں جتنا بھی آگے آپ کو کونٹینٹ لے کے جاؤں پچھلا میں ڈسکس کیا ہے اگر آپ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے آپ سب کچھ سمجھنا شروع ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ من بیدہ اب سیاست نفس جو اپنے نفس کی پولیٹکس کو سمجھ گیا فقط اترکا سیاست نفس تو اس نے لوگوں کی پولیٹکس کو بھی سمجھ لیا کیونکہ یہ جو آپ کا اندر ہے نا یہ ایک پوری سلطانہ ہے یہ ایک پوری آرمی ہے آپ کے ساتھ تو جو اس کو ڈیل کرنا سمجھ گیا جو اپنے آپ کو ڈیل کرنا سمجھ گیا وہ لوگوں کو بھی ڈیل کرنا سمجھ جائے گا کیونکہ لوگ بھی تو وہ ہی ہیں نا ان کے پاس بھی وہی دل ہے ان کے بھی وہی فیلنگ سے ان کے بھی وہی اموشن سے تو چھوٹا سا ایک ٹرگر ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ چھوٹا سا آپ کے سامنے کیا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے ایک چھوٹا سا کیو سٹیملس ہلکے سے پنچ کرنا ہیوں کر کے اور پھر کیا ہوتا ہے انسان اس کو پورا آگے جائنا کر کے آتا ہے اور شیطان اینڈ میں جو اس کا خطبہ ہے سورہ ابراہیم جن میں پڑھا پیار ایس کو سمجھنے والی بات ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تمہارے اپن کوئی غلبا نہیں تھا تمہارے پر میں فورس نہیں کر سکتا تھا اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نیکی کسی فورس کے ترہو کر رہا ہے یا کوئی گناہ وہ کسی فورس کے ترہو کر رہا ہے وہ آج سموکنگ کر رہا ہے وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے وہ غلط چیزیں سنتا ہے وہ غلط رلیشنشپس کے اندر ہے وہ جو کام بھی کر رہا ہے وہ کسی فورس کے تروں نہیں کر رہا آپ اللہ کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ شیطان نے بہت پہلے ایک بات گئی تھی کہ یا اللہ فبیما آگوائی تھے نہیں اللہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تُو نے مجھے ٹریک سے ہٹایا اللہ نے نہیں ہٹایا اللہ کہتا ہے راستہ دکھائے ہوئے اما شاکراؤں اور اما کفوراؤں ادھر یہ چوزہ رائٹ پیس اور لیفت پیس یا رائٹ پہ لے لو یا لیفت پہ لے لو اس ڈائریکشن کو لو یا اس ڈائریکشن کو لو یہ ڈائریکشن آپ کے پاس ہے تین ناستے دکھائیں گے اللہ تعالی نے اور دل کے اندر اللہ تعالی نے ایک فیلنگ رکھی ہے کہ یہ چیز کرنا صحیح ہے یہ چیز کرنا صحیح نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی ٹیکنک تھی آپ کے ان پرانے پرانے اشیوز سے ریلیٹڈ اگر آپ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کا پاؤز لے لے اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی دیر کا تو آپ کا بہت ساری چیزیں آپ کی سول بولنے شارٹ ہو جائے گی موسیقی